ان کے لب رنگی کی نتھا بڑے تھی کے جس نے حمد رضا بھائی پوچھتے ہیں کہ موبائل کے اندر فوٹو وغیرہ بھی رکھے جاتے ہیں یعنی بے پردگی کے فوٹو رکھے جاتے ہیں ہیروین وغیرہ کے تو اسی طریقے سے موبائل کے اندر قرآن اپلیکیشن بھی ہوتا ہے یعنی قرآن پی ڈی ای فائل کے اندر بھی ہوتا ہے اور اسلامی کتاب حدیثیں بھی ہوتی ہیں ساتھ میں گانے اور فلمیں بھی موجود ہوتی ہیں تو ایک موبائل کے اندر ناجائز اور جائز اشیاء ملا کر رکھ سکتے یا نہیں رکھ سکتے یا پھر جس موبائل کے اندر گانے یا فلمیں موجود ہیں کہ اس کے اندر کلام پاک رکھا جا سکتا اپلیکیشن کی شکل میں یا نہیں رکھا جا سکتا تو قرآن مقدس کی اپلیکیشن کے بارے میں تو میں ایک تفصیلی ویڈیو پہلے بنا چکا ہوں موائل اپلیکیشن کو پڑھنے نہ پڑھنے کے مگر کیونکہ یہ مسئلہ اس میں شاید میں نے بیان نہیں کیا اور یہ پہلے آیا بھی نہیں تھا اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد ہی لوگوں نے کئی مرتبہ یہ سوال پوچھا تو وجہ یہ ہے کہ قرآن اپلیکیشن کو لوگ عدب کے لحاظ سے دیکھتے ہیں کہ وہ قرآن پاک ہے اس لیے اس طرح کے سوال جو ہے وہ ان کے ذہنوں میں آتے ہیں تو اس میں جواب یہ ہے کہ موبائل کے اندر اگر جس میں قرآن پاک رکھا ہوا ہو تو قرآن شریف کے ساتھ گانے فلمیں کو رکھنے میں یعنی ایسا فون کے جس میں گانے ہو اس میں قرآن شریف رکھنے میں کوئی حرض نہیں ہے اور اس میں دراصل بات یہ بھی ہے کہ فون کے اندر قرآن پاک تو جائز ہے مگر گانے اور فلمیں وغیرہ رکھنا یہ حرام ہے اور اگر اس کو کوئی نئی بھی دیکھے گا تو صرف فون میں اس کو رکھنے کا بھی گناہ رہے گا لہٰذا یہ سوچ کے کہ فون میں قرآن شریف اس لی نہیں رکھیں گے کہ گانے باجے یہ غلط ہے بلکہ گانے باجے کو ڈیلیٹ کر دینا چاہیے اگر اتنا عدب کا خیال ہے اور قرآن مقدس کو پیڈی ایف اپلیکیشن کی شکل میں رکھنا چاہیے تو اس لیے قرآن ہے جس کے فون کے اندر اس طریقے کے معاملات ہیں کہ غیر شریف اشیام اس میں موجود ہیں اور مووی وغیرہ ہیں ویڈیو ہیں یا سانگ وغیرہ موجود ہیں تو ان کو رکھنا اگرچہ وہ نہ سنے یہ بھی حرام اور گناہ ہیں تو جب تک یہ اس کے فون میں رہیں گے یہ شخص اس پر راضی رہے گا یعنی اس گناہ کے ناجائز اور حرام کام پر راضی رہے گا کہ اس کے فون میں ہونے کے باوجود اسے قدرت ہے اسے ڈیلیٹ کرنے کی مگر وہ اس میں تاخیر کرتا ہے تو جب تک یہ اس پر راضی ہے اس کو اس کا گناہ ملتا رہے گا ٹھیک اسی طرح جس وقت یہ سنے گا تو پھر اس کا گناہ یہ ڈبل ہوگا ایک تو رکھنے کا تو جو مل رہا تھا وہ تو گناہ اس کے نام آیا مال میں رہے گا ساتھ میں جب یہ اس کو دیکھے گا یا سنے گا تو تب بھی اس کا گناہ رہے گا بہت سارے کے ذہن میں یہ بات رہتی ہے کہ وہ فون میں رکھتے تو ہیں مگر وہ اس کو یہ کہتے ہیں کہ ہم صرف رکھ رکھیں اس کو سنتے نہیں ہیں تو رکھنا بھی اس کا گناہ ہے کیونکہ یہ اپنی اپنی رضا مندی سے ناجائز چیزوں کو فون کے اندر رکھ رکھا ہے تو ایسے فون میں سے اپلیکیشن جتنے بھی ناجائز اپلیکیشن ہے چاہے وہ گانے کے ہوں کل میں کو ہوں یا پھر MP3 MP4 کی فائلیں ہوں مووی وغیرہ ہوں تو ان کو موبائل سے ڈیلیٹ کر دینا یہ واجب ہے ہر شخص کے اوپر جو بالغ ہے اور اس کو ہی اس کو ڈیلیٹ کر دینا چاہیے اور پھر PDF یا قرآن شریف رکھیں تو حرج نہیں اور اگر دونوں چیزیں ہیں تو اس کا تو گناہ رہے گا لیکن یہ اس کو پڑھنے کا سواب اپنی جنگا رہے گا اور کیونکہ اس کو بینہ سنے بھی رکھنے کا گناہ اس لئے اس کو رکھنے کا کوئی فائدہ یعنی ناجائز چیزوں کے رکھنے کوئی فائدہ موبائل کے اندر نہیں ہے پتھر میں اصلہ نے پرنبار بنایا موسیقا